کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کہت سالی پیدا ہو گئی اس کہت سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بہت پریشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پاڑ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نا فرمانی نہیں کرتا خطبہ سننے والوں میں ایک چرابہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس کا اس بات پر یقینیں کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا انچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹایا پھر یہ اس کا محمول بن گیا کہ وہ بکریوں دریا پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چونگ گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریوں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چروائے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پانس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چروائے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چروائے نے مولوی صاحب کو ہی عوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب عیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی حق میں طریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈوب کیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بینا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا محمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتا چل گیا اس چروائے نے درخت سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بروسہ تھا لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا پھر کیانے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موں سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز دوستو یہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے